بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستمبر کے بارہ تاریخ سال 2022 اسویش سن 1444 ہجوے پندرہ سفر و مزفر اور دن سونوار میں آپ کی میزبان حسینہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اکبارات سے لے گی آج کی سرخیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اکباروں کی سرخیوں پر جمہور کشمیر میں سماجی انصاف اور مساوات کی حکمرانی قائم لیفٹنن گورنر 2019 سے حالات میں نمائیہ بہتری وزیر آزم نے شیامہ پرسات کے خواب کو پورا کیا دو برسوں میں سنتی منظر بدل گیا بدلتے بھارت میں نکھرتا کشمیر تقریب سے کھتاب ریچ اور اس کے بچے کی موجودگی راجباگ جوہر نگر علاقہ میں خوف و حراس شہری زخمی لوگ گھروں میں محسور ریچ کو پکڑنے کے لیے علاقہ میں کئی ٹیمیں خیمزن عیدگاہ کے نزدیک دو سو کروڑ لاغت سے کینسر اسپتال تعمیر ہوگا وقف بورڈ اسلامی کینویسٹی کو بھی اپنے کنٹرول میں لے گا وقف آرازی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بہت جلد کاروائی ہوگی امرابی بج بہارہ میں حادثہ خاتون جام بہت ایس ایس بی اہلکار دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہندوستان دنیا کی پانچ فی بڑی معاشیت بن گیا دفاعی لحاظ سے بھی ملک کو مضبوط بنانا ہوگا راجنات اپنی پارٹی بینر تلے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرے ہماری جد و جہد یکسانیت ترکی اور روزگار کے لیے لوگوں کو گمرا کرنے والے سیاست دانوں کو جواب دا بنانا چاہیے بخاری جمہور کشمیر میں کرونا معاملات میں باون کا اضافہ دس ازلا میں کوئی نیا کیس نہیں چھانوے افراد ملک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب فعال کیسز میں کمی کا رجحان آرمی چیف جنرل منوج پانڈے کا دو روزہ دورہ لداخ اکتفاق پذیر لے سی کی موجود صورتحال اور فوج کی تیاریوں کا لیا جائزہ